خدا کی قسم لا الہ الا اللہ چرس کا نساہ ہلکا ہے اور لڑکیوں کا نشاہ نوجوان کے لیے چرسے بولو بھائی زیادہ خطرناک چرس اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا نہیں کی عورت اللہ نے مرد کے لیے بقاعدہ پیدا کیے بنایا ہے وہ تو اللہ نے پیدا ہی مردوں کے لیے کیے اس میں اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے تاکہ تمہاری طبیعت اس کی طرف مائلو چرس فری میں باٹنے کی اجازت نہیں ہے اور لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ لا کے بڑھا دیا ایک فرق سمجھ میں آیا ہے چرس میں اور لڑکیوں میں اب آپ یہ نہیں کہنا ہے لڑکیوں کو چرس سے تشبیح نہیں دے رہا ہوں میں لڑکیوں کو چرس سے لڑکیوں کا جو نشاہ ہے اس نشے کو چرس کے نشے سے تشبیح دے رہا ہوں کہ وہ نشاہ کم درجے کا خطرناک اور یہ نشاہ زیادہ درجے کا کیوں اس کو اللہ نے انسانوں کے لیے نہیں بنایا اس کو اللہ نے باقاعدہ مردوں کے لیے یہ آرڈر پر تیار کی گئی ہے آدمی کے لیے اٹریکٹیف بنایا ہے اللہ نے ایک فرق دوسرا فرق یہ کیوں خطرناک ہے چرس کی طرف گندے لوگوں کی رغبت ہوتی ہے اس کی بدبوسِ طبیعت ہر ایک کی مائل نہیں ہوتی پہلی دفعہ پینا مشکل ہے عورت کی طرف طبیعت یہ انسان کی فطرت ہے پیغمبروں کی طبیعت بھی عورت کی طرف مائل ہوتی ہے صحابہ کی بھی تابعین کی بھی بزرگان دین کی بھی مفتیوں کی بھی ڈاکٹروں کی بھی انجینئروں کی بھی کیونکہ جو بھی اللہ نے بنایا ہے نا مرد وہ مرد پہلے ہیں باقی چیزیں ارے بول لو یار وہ بعد میں باقی چیزیں ہیں غصے میں ہوتا ہے بدخلا کی بھی چلے گی بھی مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں کیا مزاق لگا کے رکھ بھی تو آدمی تھوڑا سا کڑتا ہے نا کہ ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے وہ تو دو چار کام کرتے ہیں سیاسی لوگ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اور ہمارے احتجاج سڑکوں پہ ہوں گے گیس چاہیے بجلی چاہیے بولو پہلے غیرت چاہیے باقی چیزیں بعد میں ہمیں حیاء چاہیے ہمیں اسلام چاہیے ہمیں مذہب چاہیے پہلے ہمیں اپنی اولادوں کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری رہے ہیں بیٹی ہم سے پوچھ کے شادی کرے گھروں سے بھاگنے کا محول نہیں چاہیے بوائی فرینڈ گل فرینڈ والا محول نہیں چاہیے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ چرس کی طرف رغبت کن لوگوں کی ہوتی ہے گندے لوگوں کی شراب اور چرس نشائے بدبوئے پہلی دفعہ پینا بہت مشکل ہے اور عورت کی طرف رغبت یہ انسان کی نیچر ہے فطرت ہے نہیں آرہی نا فطرت ہے بھائی یہ تو مائل ہوگی چاہے گو مولوی صاحبوں مفتی صاحبوں بزرگوں ڈاکٹروں انجینئروں چپڑاسیوں آدمی ہونا ضروری ہے اس کے لیے آدمی ہو تو جہاں عورت ہوگی طبیعت اس کی طرف اسی طرح عورت کی طبیعت بھی مرد کی طرف مائل ہوتی ہے یہ تیسرا فرق ہے آپ کا دل تو چاہے گا کہ چرس پیلوں چرس کا دل نہیں چاہے گا کہ میں اس کے پیٹے میں چلی جاؤں جبکہ آپ کے ساتھ اگر لڑکیاں ہیں تو جہاں آپ کا دل چاہے گا تو وہ بھی دیکھیں گی کہ یہ ان کا دل بھی آپ کی طرف بولو نا یار آپ جب گوش لے کے نکلتے ہو شوپر میں تو چیل اور کوئے اس گوش کی طرف مائل ہوتے ہیں آپ اس گوش کو بچاتے ہو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر گوش کبھی اڑنے کا دل کرے پھر گوش کو بچانا کتنا مشکل ہو جائے گا تو آپ کا دل بھی مائل اور ادھر سے بھی آنکھ مٹکے شروع یہ اس بات کا امکان ہوتا ہے اس کا دل بھی مائل اور آپ کا دل بھی مائل یہ کون سا کتنے فرق ہو گئے تین چوتھا فرق چرس کو حاصل کرنے کا کوئی حلال راستہ نہیں اور ادھر جب آپ مخلوط محول میں ہو گے یا تو حرام کی طرف جاؤ گے نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ حلال کا آپشن بھی میرے پاس ہے وہ کیا ہے نکاح اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں آپ چاہتے ہو وہاں ہو بھی جائے یہ ضروری نہیں آپ کو وہ پسند آ رہی ہے ضروری نہیں کہ اس کو بھی آپ پسند آ رہے اور دونوں کے ایک دوسرے پسند آ رہے ہیں ضروری نہیں کہ دونوں کے آپ باؤں کو بھی ایک دوسرے پسند آ رہے ہیں اس سے کیا ہوگا ڈپریشن اتنے واقعات ہیں میرے پاس جو کالز آتی ہیں کتنی لڑکیاں خودکشی کر چکی ہیں کو ایڈوکیشن میں پڑھنے سے یہ میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا میڈیا یہ بتائے گا فلا مولوی نے بی بی کے موہ پہ تحضاب پھیک دیا یہ نہیں بتائے گا کہ لمس یونیورسٹی میں یا کراچی یونیورسٹی میں فلا لڑکی نے کو ایڈوکیشن کی وجہ سے بجلی کے خمبے سے لٹک گئی اور فلا لڑکے نے بیلڈنگ سے چھلانگ لگا دی کیونکہ آپ کا میڈیا اس کلچر کو خود فروخ دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے خودکشیوں کا جو ریشوہ آپ کے معاشرے میں ہیں جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں ان میں 99 فیصد ناکام محبتوں کی وجہ سے ہیں میں اخباروں کی خبریں انٹرنیٹ کی خبریں نہیں پیش کر رہا میں گراؤنڈ ریالیٹیز کا قائل ہوں یقین نہیں آتا پتال میں جو خودکشی کے کیس ہیں وہاں آپ کاپی پینسل لے کے جائیں اور ان کے نام اور ولیت نوٹ کریں کہ کتنے مرے اور پھر ان کی تحقیق کریں کیوں مرے تو 99 کیوں مرے ہوں گے سیٹنگ ہوئی مگر وہ سیٹنگ ناکام ہوگا کتنے فرق ہوگا چرس میں اور لڑکی میں تو میں لڑکیوں کو چرس پہ قیاس نہیں کر رہا میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ لڑکیاں چرس نہیں ہیں نہیں ہیں وہ بلکہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں اور لڑکی کے لیے مرد چرس سے زیادہ خطرناک ہیں چار پانچ لڑکیاں پڑ رہی ہیں جو ادھر ادھر آنکھ بٹک کے نہ کر رہی ہیں میں کسی بھی بدگمان ہونے کی آپ کو اجازت نہیں دی رہا کہ جو کوئی ایڈوکیشن میں وہ غلط ہیں یہ ہرگز مطلب نہیں ہے وہ تو آپ فری میں بھی چرس باٹنا شروع کر دیں تو سارے نہیں پینگے لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہے زنا بہت تیجی سے پھیل رہا ہے یونیورسٹیوں میں یہ سیاسی رہنما خدا کی قسم قیامت کے دن تمہیں اللہ کے عذاب سے نئی بچائیں گے ان سیاسی ابھی ووٹنگ ہونے والی ہے خاص طور پر کے پی کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں احتجاج کرو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہاں اتنی بھاری اکثریت احتجاج کر سکتی ہے باقی علاقوں میں وہ مولویوں کو مخنچو سمجھ رہے ہیں لوگ مولویوں کیا سمجھتے ہیں مخنچو ہیں بے وقوف لوگ ہیں پتہ نہیں امریکہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہ اسی پر لگے ہوئے ہیں کہ لڑکوں کو لڑکیوں کے ساتھ نہ بٹھاؤ اللہ کے بندوں تعلیم کا اس سے کیا تعلق ہے کہ ساتھ الگ الگ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے زیادہ اچھی طرح پڑھیں گے ایک شخص آیا تھوڑی سی بےہودہ مثال ہے معذرت کے ساتھ مولویوں کے پاس آیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کو ایڈوکیشن میں ایڈمیشن کرا دیا ہے لڑکے پیچھے پڑے رہتے ہیں اس کے تنگ کرتے ہیں میں کیا کروں فرمایا کہ مرگی کو دس مرگوں میں چھوڑ دیا اور اب آ کے کہہ رہے گے وہ تھے حقیقی بات کرنے والے کوئی اور ہوتا ایک روحانی علاج بتا دیتا اس کا وہ روحانی علاج ہوتا ہے لڑکوں کو نامرد بنانے کا کہا کہ ایک مرگی دس مرگوں میں چھوڑ دی دس مرگیاں ایک مرگے میں چھوڑو گے نا وہ ایک مرگہ دس کو نہیں چھوڑے گا حقیقی بتا اگر وہ مرگہ ہوگا اگر وہ کیا ہوگا مرگہ اور ایک مرگی دس مرگوں میں چھوڑ دی اور اب آپ کہہ رہے ہیں یہ محول پتہ نہیں کیسا خراب ہو رہا ہے کیسا ہو گیا ہمارے زمانے میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا سینس لیس لوگ ہیں بالکل اسلام وہ بات کرے گا جو حقائق کی دنیا پر مبنی ہو ہوائی باتیں اسلام نہیں کرتا نصاب پہ زیادہ زور ہے کہ نصاب کیسا ہونا چاہیے بہت خوبصورت نصاب ہو لڑکے لڑکیاں اکھٹے بیٹھ کے پڑھیں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ جوان لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو پردے کی تبلیغ کر رہے ہیں آپ داڑی رکھ لیں وہ پردہ بھی کر لیں مگر آپ دونوں لازمی فتنے میں مفتلا ہوں گے دوسروں سے کر لے گی آپ سے نہیں کرے گی